پسلا بورڈ کی کیاں گوہدہ داران کی جو اس وقت میٹنگ ہوئی اس کے اندر کئی اہم فیصلے لیے ہیں اور جو ہمارا سب سے اہم فیصلہ ہے تو اس وقت میں بتانے جا رہا ہوں آپ کو جو سب سے امپارٹن فیصلہ ہے جو بات دکھر کے آئیے کہ ڈی جی پی صاحب کے بیان کی بھارپور طریقے سے مدمت کی ہے آل انڈیا شیعہ پسلا بورڈ اور میں آل انڈیا شیعہ پسلا بورڈ کی طرف سے آپ تمام حضرات سے میڈیا کے دمہ داران سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آٹھ اگست کو دن میں بارہ بجے جتنے اتر پردیش میں تازیہ دار ہیں وہ ڈی ایم لکھنوں کو میمورنڈم دیں تاکہ وہ میمورنڈم اتر پردیش کے مقمنتری تک جائے آٹھ جسمبہ آٹھ اگست بارہ بجے دن میں ڈی جی پی کے خلاف ڈی ایم کو میمورنڈم دیں اتر پردیش کے مقمنتری کو لکھ کے تاکہ وہ اپلائیز بیان کو واپس لیں اس کے علاوہ یہ جو پوری گائیڈ لائن ہے اس گائیڈ لائن کا زبردست طریقے سے ضرورت کیا گیا ہے جس کے اندر مدہ سابہ اور کبرہ کہکے شیعہ اور سنی تنہادہ پیدا کرنے کی بات کی گئی ہے گاؤت کو کہکے ہندو اور مسلمان تنہادے کو استیار کرنے کی بات کی گئی ہے ایڈی جی ایلو کا کہنا ہے کہ جو ریالٹی ہے وہی اس میں دکھی گئی ہے کبھی اس طریقے کا آج تک کے آدادی کے بعد سے آج تک کے محرم کولو کے اس طریقے کی گائیڈ لائن نہیں آئی اگر کوویڈ گائیڈ لائن کی بات تھی تو بیشک کوویڈ گائیڈ لائن کا ہمیں اکرام کرتے کوویڈ گائیڈ لائن کا کبھی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوویڈ گائیڈ لائن کا پالن نہ ہوا کوویڈ گائیڈ لائن کا پالن ہوا ہے اور زبا دس طریقے سے کوویڈ گائیڈ لائن کا پالن کیا گیا ہے مگر تازیہ ہمارے یہاں بچہ بھی سر پر رکھے جاتا ہے پوڑھا بھی سر پر رکھے جاتا ہے جو تازیہ آشورے کو اٹھتا ہے اتر پر ایک سرکار تازیہ نکل لے کی اجازت دے اس لیے کہ جب ہم گھر سے مہیت نکال سکتے ہیں تو ہم گھر سے تازیہ کیوں نہیں نکال سکتے ہیں لہذا تازیہ جلوس کی شکل میں نہیں جاتا ہے جو لوگ گمراہ کر رہے ہیں کہ تازیہ کا جلوس تو پروسیشن اب سب کے لئے نکال رہے ہیں تو ہم پروسیشن کی بات ہی نہیں کر رہے ہیں تازیہ ایک گھر سے ایک نکلتا ہے اور ایک دکھا نہیں جاتا ہے مختلف کربلاوں میں جاتا ہے وہاں تفن ہونا ہے لہذا اس کی باقیدہ ہم اجازت کی مانگتا ہے کہ اس کے پیچھے کی سیاسی طاقت کو ہاتھ ہے جو بیان دیا گیا ہے دیکھئے اس کے پیچھے تو ابھی ہم اتر پردیش کے مکمنٹری کی یوگی آدھت ناجی سے جلدی ملاقات کرنے والے ہیں اور ملاقات کریں گے دیکھتے ہیں اس کے اندر کس کا ہاتھ ہے یہ آپ کے سامنے جلدی آ جائے ملان صاحب ایڈی جی ایلو کا کہنا ہے کہ جو ریالٹی ہے وہی بیان میں لکھے گئی ہے کوئی ریالٹی نہیں ہے ریالٹی کیا ہے اس کے اندر کیا ریالٹی ان کا پورا بیان میں نے بھی سنا ہے ایڈی جی ایلو صاحب کا جو بیان ہے موسیقی